اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں آیا انسان قادر ہے جو چاہے کرے یا مجبور ہے کہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لئے پہلے سے تیہ کر دیا گیا ہے منطقی طور پر قادر ہے تو مستوجب جزا اور سزا ہے پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے صحیح کام کیا تو جزا ملے برا کام کیا تو سزا ملے اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا اور سزا کا سوال نہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں ہم کو عظمت نام کیا ہم کو عباسمت نام کیا اب یہ جو ہے مجبوری یہ شائری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے فلسفہ کا اہم موضوع ہے قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف مجھان غالب فمن شا فالیومد ومن شا فالیقفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کمر کرے بہت جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تمہارے چاہے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے جب تکہ اللہ نہ چاہے تو یہ جو ہے علم کلام کا فلسفہ کا مشکل ترین وضوح ہے مسئلہ جبر و قدر پہلی بات تو اس کے سمع میں یہ جان لیجئے مسئلہ جبر و قدر پر چونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے بل قدر خیر ہی وشر رہی یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھ چکے ہیں بَتُومِنَ بِالْقَدْرِ خیر ہی وشر رہی تم ایمان رکھو قدر پر تقدیر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی تو یہ چونکہ آرٹیکلز آف فیتھ میں سے ہے تو آرٹیکل آف فیتھ میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گریفت میں آنے سے بِالْقُلْ باہر کی شئے ہو یہ تو نہیں ہو سکتی پورا پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے تب ہی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہو سکتا تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو علت جائے گا مفتگو جب آپ کریں گے اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجن پیش آ جائے گی کہ پھر آپ علج کر رہ جائیں گے مسئلہ جو ہے سلجے گا نہیں ایک مئمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک لیا گیا میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ ترمزی جامعہ ترمزی کی روایت ہے کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھگڑ رہے تھے قدر کے بارے میں نہ تنازعو تنازعہ ہو رہا تھا منازعہ ہو رہا تھا بحث و نزعہ ہو رہا تھا فی القدر تقدیر کے بارے میں فغضبا تو حضور اس پر غضبناک ہوئے آپ کو غصہ آیا حتی احمر رمجہو اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوئے حتی کانہا فقیعا فی وجنتہی حب الرمان یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں جو انار ہوتا ہے سرخ انار اس کا عرق نچوڑ دیا گیا ہے یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے گال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے اس کا جوس اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے دونوں گالوں پر یہ گویا کی نچوڑ دیا گیا ہے فقال آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا اب بے حاضاؤں ملتوں کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اب بے حاضاؤں ارسلتو علیکم یا کیا میں اس کام کے لئے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں انما حلق من کانا قبلکم حین تنازعوں فی حاضر لامو کان کھول کر سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے اس معاملے کے اندر بحثے شروع کیا دیکھو میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقیدی حکم دے رہا ہوں اس معاملے کے اندر آپ اس میں جھگڑوں نہیں تو میں نے دو باتیں کہیں ایک تو بات عقلی ہے عقلی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل دو فیت میں ہیں آرٹیکل دو فیت میں ایمانیات میں یہ تو ہے اللہ کی حقیقت تو ہماری سوی میں نہیں آسکتی لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان جو ہے عقل سے منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات باران کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے یہ آیات اسی کی ہیں اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل شہین قریر ہے بے کل شہین علیم ہے العزیز ہے الجبار ہے یہ ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے نشہ پہ ثانیہ دوبارہ اٹھنا بعض سے بعد سمجھ میں آتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردہ کو زندہ کر دیں اسی طریقے سے وہی فرشتہ جبرائیل یہ سب سمجھ میں آنے والی کسی نہ کسی درجہ اگرچہ فرشتے کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتی فرشتوں کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے تو کون دیکھے گا ہوں تو اس حوالے سے جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تصدر ساں کچھ نہ کچھ انسان کے فہم سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ قائم ہوتا ہے اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جانے سکے تو بلکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے چونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کل کو نہیں سمجھ سکتے لہذا بحث کریں گے دولن جائیں گے اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو عالی اللہ میں غور کرو اس کی ذات میں غور مت کرو وہ میں آپ کو شئے سنا چکا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا بس یہ ہی ادراک ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہ ہی ہے سمجھ میں نہیں آتا دل میں آتا ہے کہ ہاں ہے ہست دور بینان بارگاہِ الَسْت جس پئے این برداند کے ہست ہے کوئی نہ کوئی اور وہ کوئی نہ کوئی کیا ہے کیسا ہے وہ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے صفات سے دروں کچھ نہیں کچھ ہمارا پسن گوڑے تو اسی طریقے سے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے یہ شیر ہے خواجہ عزیز الدین مجذوب جو خلیفہ تے مولانا شفری تھانگی رحمت اللہ علیہ کی جن کا ایک اور بہت پیارا شیر ہے اور بڑا عاشقانہ شیر ہے اور بڑا فلسفیانہ شیر ہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی دل کو ہر عارضو اور تمنا سے پاک کرنے گے تب اللہ دل میں آئے گا اللہ بڑا غیور ہے اور عارضویں بھی ہو اور محبتیں بھی ہو اور اس کے اوبر جو ہے اللہ کی محبت بھی آجائے نہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ تعالیٰ تب آتا ہے باران اس کو نوٹ کیجئے کہ دو باتیں میں نے ارس کی کہ قدر کا مسئلہ اگرچہ بتمام و کمال سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے تب ہی ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا البتہ اس کی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا اس پر بحث و نظار نہیں ہونا چاہیے ازمتو علیکم ازمتو علیکم اللہ تنادعو فی میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جھگڑنا نہیں اب وہ کس حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کو میں ذرا بعد میں ارس کروں گا لیکن یہاں پہلے اس حدیث کو آپ پورے کو پڑھ لیں اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا تو قسم میں اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا اتنا قریب جنت کے پہنچ گئے ہیں لیکن پھر اس پر وہ کتاب جو ہے تقدیر جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے بات کہ یہ شقی ہے سعید نہیں ہے وہ اس پر غالب آجاتی ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَحْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا تو اب وہ عمر کے آخری حصے میں جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اہل النار کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَحْلِ النَّارِ اس کے برعکس بھی ہے وائسی ورسہ کہ دیتے تو بس بات پوری تھی لیکن یہ کہ یہاں پر اس کی وضاحت پوری تھی حضور نے تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنمیوں پر سے کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَعَعُ اس درجہ کو جہنمی بن چکا ہو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے فَيَسْبِقُواْنِ اَحِلْكِتَاب پھر اس کے اوپر نمشتہ غالب آجاتا ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَحْلِ الجَنَّةِ پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے سے عمل فَيَنْخُلُهَا اور اس میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ حضور نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسجد کی جو مشکل ترین پروپوزیشن ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھ دیا مشکل ترین پروپوزیشن ہے یہ ایک شخص ساری عمر فرض کیجئے سو برس کی عمر تھی ننانوے برس تک وہ اہل جنت کے کام کرتا ہے رہا سویں برس میں آ کر اور اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی یا کچھ ہو گیا بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ اب وہ جہنمیوں سے کام شروع کر دیا جہنم میں گیا انہونی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے بلعام بن بعورہ اگرچہ اس کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا ہے اس قرآن عراف میں ہے ایک شخص ہے ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی ہم چاہتے تو اور اسے امچا اٹھاتے اس کا مقام اور بلند کرتے وہ زمین کے اندر ہی دھستا چلا گیا اور جس کی تفصیل طورات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اے نصبر میں بڑا زاہد و عابد ولی اللہ بہت اوچا انسان عالم فازل لیکن یہ کہ خاص وقت میں آکے ایک عورت کے اس طرح کے اغوا کے اندر جو ہے وہ تھسا ہے کہ سارا زہد اور سارا تقوی اور ساری دینداری سارا علم سارا فضل ختم یہ ہو سکتا ہے قرآن مجید میں مثال موجود تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ مشکل ترین جو پروپوزیشن ہو سکت اس مسئلے کی محضور نے بیان کر دی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ ہے کیا دیکھئے دو الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگلیزی کے حوالے سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں ایک ہے پری نولیج کسی شئے کا علم پہلے ہونا وہ قوے سے قبل اس کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن مجبوری کسی شئے کی تقدیر کا تعیم کر دینا کہ ہی اور شی اسے دیسٹین انگلیزی کی اس طرح ہے فلسفہ کی وہ پری ڈیسٹینیشن ہے پری ڈیسٹینیشن پری ڈیسٹینیشن اگرچہ ان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں بس ان دونوں کو علیدہ علیدہ سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے آپ نے گیند پھینکی آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ادھر متوجہ ہوگا آپ سکتے ہیں لیکن بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوگا آپ کے کہنے سے آپ کے جبر سے نہیں ہوگا آپ کا اندازہ ہوگا ہو سکتا ہے بچے کی متوجہ کسی اور طرف ہو جائے ادھر متوجہ ہی نہ ہو ہمارا جو گیس ہے یا پری نالیج ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا پری نالیج غلط نہیں ہو سکتا بس اتنا فرق ہے لیکن ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے سے کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا پری نالیج بس یہ جمعہ کنیجے تو کبھی آپ کو اس مسئلے کے اندر کبھی کوئی دکھت نہیں دے پری نالیج دس نالیج 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 میرے پری دیسٹینیشن پری دیسٹینیشن پری دیسٹینیشن لیکن یہ لازم ملزوم نہیں ہے اس کو ہم اردو میں ڈھانیں گے تو وہ پری نالیج کا علم قدیم یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگریز ہی کا نص بہتر ہے پری نالیج پری نالیج پری دیسٹینیشن کو مستلزم نہیں ہے پری نالیج اور پری دیسٹینیشن لازم و ملزوم نہیں ہے پری نالیج پری نالیج دز نوٹ میسیسیری مین پری دیسٹینیشن اللہ کا پری نالیج ہے کہ کوئی کیا کرے گا وہی اصل میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کل شاین اندہو فی امیل کتاب کہیں کتاب میں آتا ہے ہر چیز بھی وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کی کتاب ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے یہ یہ کرے گا لیکن وہ کرتا ہے اپنے اپنے فیصلی ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے راستہ کھول دیا ہے اس کے سامنے اب وہ چاہے تو ناشکرہ ہو جائے چاہے تو شکرہ ہو جائے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا یہ دوسری بات وہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب دیکھیں ہم اس کی توجیح یوں کریں گے آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے کچھ جو ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کوئی اور اور رکھا ہے اور وہ پھر جہنمیوں کے سے کام کرے گا اور جہنم میں جائے تیسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوسٹ فٹوٹ موجود وہ چھپی ہوئی ہے وہ ابھی تلاش میں ہے جب تک تلاش میں غلط کام تو کر رہا ہے وہ جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب تو پی رہے کسابہ میں سبکل یہ ہو رہا تھا جوہ بھی کھیلتے ہو گئے اس لیے کہ ان کے حجوے کا رواج تھا حج کے موقع پر جب قربانی کرتے تھے قربانی کی گوشت پر جوہ کھیلتے تھے اور جوہ کھیل کے وہ خود اپنے لئے نہیں کماتے تھے وہ غریب ہوتے تھے لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت دیا تو معلوم ہوا کہ اس نے جوہ میں جیت آردے بھی اب یہ کرتے ہی ہوں گے یا یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے یہ شراب پیتے تھے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہو اسی طریقے سمجھئے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سرچ فر ٹروتھ اس کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے اس وقت تک لیکن اس کی اندرونی وہ سرچ جو ہے اس کا خلوص اس کے اندر یہ طلب تھی خیر کی ایک وقت میں آکے وہ ظاہر ہو جاتی ہے لہٰذا وہ اپنے نیکی کے کام کرتا ہے نیکی کے راستے پر آتا ہے آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے معلم یا غرغر جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تب تو توبہ اور ایمان بیکار لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرتا توبہ آپ کو معلوم ہے کوشت کفر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے لیکن صرف تعبیر کا فرق ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو ہماری جو اس کتاب جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا ایک تو اس صفت پر ایمان اللہ ہر شہر پر قادر ہے کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اذن رب لو مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک اذن رب نہ ہو ہر ہر لحظہ ہر ہر آن اللہ کا اذن ہوتا ہے پتہ تک بھی جمعش نہیں کھا سکتا جب تک اذن نہ ہو تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی کو ہمارے متقلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب عامال ہیں خالق عامال نہیں ہے عمل خرق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے البتہ قسم ہم نے کر لیا نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کر دیا تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کا عجر و ثواب پالے گئے بدی کا ارادہ کیا تھا اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ کرو بدی تم تو ہم کر نہیں سکتے تھے بالفعل جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوئے لیکن چونکہ کہ ارادہ ہمارا تھا ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا صلاح ہے اس کے مستجب ہوگئے اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کا اذن نہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ ما صابم مصیبت اللہ بی اذن اللہ و من یومن باللہ اہل قلبہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص میں پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ چاہتا لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی اچھا ہو چوب جاتا لیکن مجھے جو لگا ہے تو حقیقتا دو چیزیں مل گئی کہ اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اذن دے دیا کہ ہاں لگ جائے میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا لیکن جرم مجرم وہ بھی سزا دنیا انہوں سے بھی ملے گی تو یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے ذمہ میں اس ساری بحثیں ہمارے ہیں آ جاتی ہیں تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے موجود ہے بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ جو سمجھئے کہ بڑے اہم مہمات عمور جن کو کہنا چاہئے فلسفے کے سائنس کے مسئلہ جبر قدر ہے حقیقت انسان ہے اب دیکھئے جو معلوم لے وقت کتنا ان کے پاس جا گیا ہے اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ فَقَلَقْنَا الْنُطْفَةً فَقَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَقَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِذَامًا فَقَصَعُنَا الْعِذَامَ لَعْمَنْ ثُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر پہلے فاسح ہو رہا ہے سب کچھ یہاں ثُمَّا آگیا یہ ہے در حقیقہ ثُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر کہ یہاں پر جب فرشتہ آگیا اب وہ شئی اور ہو گئی پہلے وہ ایک حیوانِ انسان تھا اب وہ انسانِ انسان ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گئی ثُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اب یہاں پر ثُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر اس کی شرعہ در حقیقت اس حدیث کے اندھے لطفہ ہے علقہ ہے ملغہ ہے پھر ہڈیاں بن گئی پھر اس کے اوپر موشت بھی چڑھ گیا سب کچھ ہو گیا لیکن یہ کہ وہ روح جب پھوکی جاتی ہے تو اب وہ شہی دیگر ہیں اب شہی اور ہو گئی پہلے مصرف ایک حیوان کا حیورہ تیار ہو رہا تھا اب وہ ایک انسان ہے معین